مدینے میں علی نے جلتا ہوا دروازہ دیکھا علی کے سامنے زہران تازی آنے کھائے یا زہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک ایک اہم موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے موضوع کیا تھا اہل سنت کی جانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے جب حضرت زہران پر حملہ ہوا ان کے گھر پر حملہ ہوا دروازے کو آگ لگا دی اور اتنے لوگ آ گئے جس میں جناب آپ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب وغیرہ وغیرہ تھے آپ ہمارے صحابہ کو مورد زم قرار دیتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ امیر المومنین دفاع کیوں نہیں کیا بھائی ان کی شجاعت کہاں چلی گئی تھی تو اس کے حوالے سے ہم نے ایک حلی جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ امیر المومنین کو وسیعت تھی پیغمبر کی اگر آپ کے پاس آمان و انسان نہ ہو تو آپ نے صبر کرنا ہے اس صبر کے نتیجے بھی نکلے کہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن عثمان کے طرف جب ہم آتے ہیں تو عثمان کی طرف بھی یہی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کو وسیعت کی تھی جب عثمان کے گھر پر حملہ ہوتا ہے دروازے کو وہاں پر بھی آگ لگائی جاتی ہے عثمان کی ناموز کے اوپر بھی حملہ کیا جاتا ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ امیر المومنین کے پاس آمان و انسان نہیں تھے عثمان کے پاس آمان و انسان تھے صحابہ موجود تھے اس کے پاس لشکر موجود تھا سب کو عثمان گھر سے نکال دیتا ہے سب کو منع کر دیتا ہے یہ تو میں یقین کریں فقط مختصر شواہ تاریخ سے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں ورنہ اس کے اوپر بے شمار شواہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ عثمان کے پاس آمان و انسان موجود تھے لیکن عثمان نے دفاع نہیں کیا لیکن میرا کوئی سنی بھائی وہاں پر سوال نہیں کرتا انگلی نہیں اٹھاتا کہ عثمان نے دفاع کیوں نہیں کیا بس کہتے ہیں جی رسول اللہ نے صبر کا حکم دیا تھا لیکن اس طرف آ جائیں امیر المومنین کے پاس آمان و انسان بھی نہیں ہیں اور امیر المومنین صبر کریں پھر آپ کی زبانیں دراز ہو جاتی ہیں جبکہ یہاں پہ ہونی چاہیے کہ آمان و انسان موجود ہیں کون سی آقل کون سی منطق ہے کیا رسول اللہ کی نسبت یہ بات کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ کہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو قرآن کی مخالفت کرو شریعت کی مخالفت کرو تمہارے پاس آمان و انسان بھی موجود ہوں تمہیں بچانے والے بھی موجود ہوں تمہارے مدافعین بھی موجود ہوں لیکن اس کے باوجود بھی تم اپنا دیوان نہیں کرو یہ کون سی آقل و منطق ہے یہاں پر اہل سنت بھائی سوال نہیں اٹھاتے اچھا جی سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیں دوبارہ ہم آپ کو تذکر دیتے ہیں مصنف ابن عمی شہبہ یہاں پر وہی روایت حسن درجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھ سے اہد لیا و انی صاحب انہوں نے لے اور میں اس پر صبر کروں گا یہ کب کی بات ہے جب عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا حملے کرنے کے لئے لوگ آئے اچھا جی وہ کہتے ہیں کہ اگلی کتاب ملائدہ فرمائیں شرح تیبی شرح تیبی میں جو ہے علامشقات المصابی میں اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں یہ دیکھئے گا اسی روایت کو لے کے اِنَّا رسول اللہ آہدہ علیہ عمرن آئے کیا مطلب آئے اوسانی کس چیز کی مجھے وسیعت کی کہ میں نے صبر کرنا ہے اور جنگ نہیں کرنی یہ کیا ہے حضرت عثمان کہتے ہیں مجھ سے رسول اللہ نے مجھے وسیعت کی تھی نصیت کی تھی میں نے صبر کرنا ہے نتیجہ تر کیا ہوا عثمان صاحب کے گھر کو آگ لگائی گئی ان کی ناموس کے ساتھ کیا 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 گیا میں انشاءاللہ جاں کی خیزن پر شکروں گا اگلی قضاء ملائدہ فرمائیں تاریخ الاسلامی محمود شاکر صاحب کی کتاب اس میں جب ہم جاتے ہیں تو کیا ہوتا جی سم احرق بابدار انہوں نے عثمان وہ جو حملہ کرنے آتے ہیں وہ سب عثمان کے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں اور سیدنا عثمان کیا کرتے ہیں قسم دیتے ہیں علا ابناء السحابہ این یلکو سیوفہم حتی القاہ بادہم وحجم المنحرفون علا الخلیفہ عثمان صاحب کو کہتے ہیں دیکھو آپ لوگوں میں کوئی میرا دفاع نہیں کرے گا تلواریں اپنے نیام میں ڈال لو اور میں آپ لوگوں کو قسم دیتا ہوں جتنے بھی صاحبہ صاحبہ کی اولاد آئیو تھی دفاع کے لئے سب کو حضر عثمان نے کہا میں آپ لوگوں کو حکم دیتا ہوں قسم دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے دفاع نہیں کرنا ان کو مجھے مارنے دو آؤ بھائی بسم اللہ کرو مار دو یہ حضرت عثمان کیا کر رہے ہیں جناب رسول اللہ کی وسیعت پر عمل کر رہے ہیں اب آ جائیں جناب جو آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ جناب عثمان کی بیوی کے ساتھ کیا کیا گیا ان کی جو خواتین تھی ان کے ساتھ کیا 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 گیا اس کے بعد کوئی اہل سنت یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ عثمان اگر تمہاری بیویوں کے ساتھ یہ ہو جائے اے عثمان اگر تمہارے ساتھ یہ ہو جائے تم نے کیا کرنا ہے سبر کرنے یہ رسول اللہ کا حکم تھا قرآن کا حکم تھا عقل کا حکم تھا شعر کا حکم تھا کوئی اہل سنت یہ جرت کر سکتا ہے ملاحظہ فرمائیں کتاب فضائل الصحابہ احمد ابن حنبل صاحب کی یہ کتاب ہے اس کے جز الاول میں ایک سلفی عالم کی تحقیق کے ساتھ اسنادہو صحیح روایت نمبر سات سو پینسٹھ صفہ نمبر پانسو چوہتر اس میں جب ہم جاتے ہیں تو پوری وہ تفصیل سے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں اس کا ترجمہ میں کیا کروں مجھے نہیں سمجھ آئے کہ میں آپ کا ترجمہ کیا کروں عثمان کی بیوی کے لئے کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ کس قدر بڑے جو ہے نا وہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ یعنی فیزیک کے لئے تبار سے اشارہ کر کے کہتے ہیں اشارہ کے ہاتھ بھی لگا کے کہتے ہیں وہ آگلی روایت میں پیش کروں گا کہ کس قدر مثلا یہ بڑی چیز ہے آپ کے پاس اب وہ فیزیک کے لئے تبار سے کمر کے نیچے ایک چیز ہوتی ہے اس کو آپ اپنی زمان میں جو مرضی کہہ لیں وہی کمر کے جو نیچے والی بیک سیٹ سے چیز ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو مہاجمین تھے جو حملہ آور تھے وہ عثمان کی بیوی کے حوالے سے عثمان صاحب وہاں میں موجود ہیں نماز پڑھ رہی ہیں اچھا جو قرآن پڑھ رہی ہیں اب وہ عثمان کو قتل کرنے جو آئے ہوئے ہیں انہوں نے عثمان کی بیوی جب درمیان میں آ جاتی ہے تو عثمان صاحب کی بیوی کے ساتھ یہ حرکتیں کی جاتی ہیں عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے صبر کرنا ہے اب رسول اللہ نے کہاں پہ آپ کو یہ بیان کیا کہ آپ کے پاس آمان و انصار بھی ہوں آپ کے پاس بچانے والے بھی ہوں آپ کی بیوی کے ساتھ یہ سب ہو جائے تو آپ صبر کریں اچھا یہ فضیلت ہے امیر المومنین کی طرف آ جائیں جب ان کی بیوی پر حملہ کیا زد و قوب کیا گیا جس سے ان کی بچہ بھی سکت ہو گیا وہاں پر برادرانی علیہ السنہ ذرا انصاف سے کام لے امیر المومنین کے ساتھ آوان و انصار نہیں تھے عثمان کے ساتھ آوان و انصار تھے وہاں پہ رسول اللہ نے نصیت کی تھی اس پہ امیر المومنین نے عمل کیا اور اس کے نتائج بھی آپ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے کہ قتل و غارت ہوئی اسلام کو نقصان ہوا لیکن عثمان کے صبر کے نتیجے میں کس قدر اسلام کو نقصان ہوا کس قدر عثمان کی شہادت کے نتائج جو ہے وہ بیانک اور خطرناک نظر آئے خود ان کے اپنے مفتی کی زبانی میں آپ کو سناتا ہوں کلپ ملاحظہ فرمائیں جنگ جمل کا سبب کیا تھا سارے واقعات کا آغاز یا جو ایک امت میں ایک فتنہ پیدا ہوا ہے ایک فساد برپا ہوئی تو اس کی بنیاد عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بنی ہے ملاحظہ کیا آپ نے تمام فتنے کی بنیاد جناب عثمان کی شہادت تھی اور اس کو سہارہ دیا جاتا ہے رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ یعنی یہ مکتب خلفاء کا رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ کھلوارا ہے رسول اللہ کی شخصیت کے ساتھ کھلوارا ہے کہ رسول اللہ آئے ایسی چیز کا حکم دیں گے اور جو میں آپ کی خدمت بیان کر رہا تھا اسی کہ نیچے ایک اگلی روایت ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر پانسو کیا بنے گا جی سیمن ایٹ اچھا جی اٹھتر پہ پانسو اٹھتر پہ فَقَالَبَادُهُمْ قَاتَلَهُ اللَّهُمَا عَضَمَا جِزَتَ عثمان کی بیوی کے اس جسم کے حصے کی جانب کہا جاتا ہے اوہ کیا بات ہے کس قدر کیا کہوں میں ترجمہ کیا کروں آپ خود سمجھ جائیں یہی دعایت نا یہی کلپ آپ کسی سننی مولوی کے پاس لے جائیں بہت آسان طریقہ ہے میرے اہل سنت برادران کیا کریں یہی کلپ یہی صفحہ اٹھا کر بولیں کہ مولانا صاحب اس کا ترجمہ کریں کہ حضرت عثمان کی بیوی کے ساتھ کیا کیا اس کا ہمیں ترجمہ بتا دیں وہ آپ کو ترجمہ خود بتا دیں گے ہم بتائیں گے نا تو پھر شاید ممکن ہے اگرچہ یہ معقول بھی نہیں ہے بلکر قواتین بھی جو ہیں وہ پروگرام دیکھتی ہیں اچھا جی اس کے بعد کتاب ملاحظہ فرمائیں الکامل فی تاریخ اب تھوڑا ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارز کریں گے جب ہم اس میں جاتی ہیں کہ جو کہ نہائیت ہی محتبر تاریخ کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے کیا جی کہ عثمان پر حملہ ہوتا ہے نا تو عثمان کی بیوی نائلہ وہ میں آگے جل کے ان کا نام بھی آپ کی خدمت میں ارز رکھوں گا تاریخ کی کتابوں سے اب حضرت عثمان کی بیوی جو ہے وہ درمیان میں حائل ہو جاتی ہے وہ جو تلواریں عثمان کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں درمیان میں حائل ہو جاتی ہے اور اس کی انگلیں بھی کر جاتی ہیں اب کیا اس کا اب کیا کہا جاتا کہ یہ جو یہ جو جیس ہے یہ جو جسم کا حصہ ہے یہ کس قدر بڑھا ہے اور کیا ہے میں کیا کہوں وہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ یہ کیا ایک عجیب وغریب چیز ہے فَذَرَبَ عثمان فَقَتْلَوْا اور عثمان کو اس کے بعد مارتے ہیں عثمان قتل ہو جاتی ہے انہیں عثمان دیکھ رہے اس کی بیوی کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے جسم کے کسے پر یوں ہاتھ لگا کے اور کہا جا رہا ہے کہ سبحان اللہ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب صبر فضیلت کوئی نہیں کہہ رہا شجاعت کہاں گئی غیرت کہاں گئی کوئی بات نہیں کرے گا شجاعت غیرت یہاں پہ سب کی سن ہو جاتی ہے ڈیتھ ہنگ ہو جاتی ہے اچھا جی آگے ملاحظہ فرمائے المطالب العالیہ ابن حجر اسکرانی صاحب کی میں صحیح سند روایت پیش کر رہا ہوں یہ نہیں کوئی تاریخی باتی ہیں یہ تو بابو مقتل عثمان ابن افان روایت نمبر چار ہزار تین سو بہتر سند کیا ہے صحیح فقال آبادہم وہی عبارت یہ عدم و عجیزت یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے اس ٹکڑے کو آپ نے لے جانا ہے کسی بھی اہل سنت بندے کے پاس مولوی کے پاس مولوی صاحب اس لائن کا ترجمہ کر دیں کہ اس لائن کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ عثمان کی بیوی کے لیے یہ کیا کیا گیا تھا عثمان کے سامنے یہ بتا دیں ہمیں اور پھر آپ آگے سوال کریں مولوی صاحب یہ بتائیں کہ حضرت عثمان کے سامنے ان کی بیوی کے ساتھ یہ کام کیا گیا اور ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے پاس عوان و انصار تھے مجاہدین موجود تھے لشکر موجود تھا تو عثمان نے دفاع کیوں نہیں کیا عثمان کی غیرت کہاں گئی عثمان کی شجاعت کہاں گئی وہاں پہ آپ کیوں نہیں بولتے مولوی صاحب سے سوال کریں یہ ہم سوال آپ سے بارہا پوچھ چکے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کوئی تو مرد میدان پیدا ہوگا وہ اس سوال کا جواب دے گا تو یہاں سے پتا چلا کہ حضرت عثمان کی بیوی کے ساتھ کیا کیا گیا تھا اچھا جی اس کے بعد میں یہ چیزیں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں اس کے بعد اگر کسی کے اندر بھی کوئی بھی ہلکی سی غیرت ہے انصاف ہے وہ کبھی یہ سوال نہیں کرے گا کہ امیر المومنین نے دفاع کیوں نہیں کیا کبھی سوال نہیں کرے گا اب دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کتنے عرصہ کیا گیا تھا ملاحظہ فرمائیں البدایہ والنہایہ اس کی الجزو العاشر دسویں جلدیں قانت مدت حسر عثمان رضی اللہ عنہ فی دارہی اربعین یوماً علی المشہور کہ جناب عثمان کے جو گھر کا محاصرہ یعنی چالیس دن تک جناب عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا یہ سوال کرتے ہیں جی وہ حضرت زہرہ کے گھر پہ حملہ ہو گیا صحابہ کہاں تھے ابھی رسول اللہ کی وفات کو ابھی کتنا وقت ہوا ہے رسول اللہ کی شادت کو کتنا وقت ہوا ہے اب کہتے ہیں صحابہ کہاں تھے ابھی عثمان کے زمانے میں صحابہ کہاں تھے سارے کہاں تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے ہوئے تھے پورا مدینہ خالی تھا ہم دکھا چکے ہیں ساتسو افراد تو موجود تھے طبقات ابن سعید کی ربعیت کے مطابق اور ابن عربی مالک کی کیا کہتا ہے چالیس ہزار افراد موجود تھے جو عثمان کے دفاع کرنے کو تیار تھے چالیس دن تک محاصرہ ہوا عثمان کو مار دیا عثمان کی بیوی کے ساتھ یہ جو معاملات آپ کی خدمت میں رکھیں یہ بھی ہو گئے عثمان صاحب نے دفاع نہیں کیا لیکن یہاں پر سب کے موپے زپ لگی ہوئی ہے کوئی نہیں کہتا کہ بھئی غیرت کہاں گئی شجاعت کہاں گئی ہائے اس صدقے جائیں آپ کی معصومیت پر اس کے بعد کہاں مشہور کول کی بنا پر وہ کہتا ہے چالیس و کچھ دن شعبی کہتا ہے کہ نہیں بائیس راتیں جو ہیں وہ ہوا بائیس و پچیس و تیس و بیس و اکیس و محاصرہ ہوا سارے مدافعین کو لشکر کو عثمان نے باہر نکال دیا اور خدروازہ کھول دیا کہ فتح رضی اللہ عنہ بابا خدروازہ جناب عثمان کھولتے ہیں تعال آجاو بھائی کلمی مجھے مار دو سبحان اللہ اس کے بعد جناب عثمان کی بیویوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمیں بیان کرتے ہیں عثمان بن افان شخصیت و عصرہ سلابی صاحب کی کتاب پہلے بھی دکھا چکے ہیں یہاں سے آپ کو پھر دکھاتے ہیں دو عبارتیں میں آپ کو پہلے ایک کلم میں دکھا چکا ہوں اس سے اگلے صفحے میں دیکھتے ہیں کیا ہے تین سو چھہتر اچھا جی اس کو ہم بیان کرتے ہیں جلدی سے ترجمہ کرتے ہیں وقت کے قلت ہے جب ان کے گھر کا احادہ کر لیا جاتا ہے تو ان کی ایک بیوی کہتا ہے نائلہ بنت الفرافضہ فرافضہ جو ہیں فرافضہ کی بیٹی نائلہ وہ کیا کہتی ہیں اب وہ عثمان کے دفاع کے لیے آ جاتی ہیں عثمان کو تم قتل کرنے آگئے ہو وَقَدَّافَعَتْنَائِلْاً زَوْجِحَ عثمان عثمان کا دفاع اس کی بیوی کر رہی ہے صحابہ کو عثمان نے باہر نگال دیا کہا جی میں نہیں چاہتا کوئی قتل و غارت ہو سب کو باہر نگال دیا عثمان کی بیوی آگئے جناب دفاع کرنے کے لیے اور درمیان میں حائل ہوتی ہے جو تلوار عثمان پر آ رہی ہوتی ہیں وہ درمیان میں آ جاتی ہے اس کی انگلیں بھی کڑ جاتی ہیں آگے دیکھیں یہ آگے کیا نگل کرتے ہیں اب ہوا کیا کیا وہ کہتے ہیں فَنْحَبُوا مَا فِي الْبَعِدْ جو گھر میں سب کو غارت کر دو حَتَّى نَحَبُوا مَا عَلَى النِّسَاءَ حَتَّى جو خواتین تھی ان کو بھی حلال سمجھا گیا ان کے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہے جسارتیں کی اور آگے دیکھیں اور جو عثمان کی بیوی تھی وہ نَحَبَ الْمَلْعَا اور اس کے کپڑے جو ہیں اللہ تی علیہہہ جو اس کے اوپر اس کا جلی لباس تھا اس کو بھی غارت کر لیا گیا برادرانِ علیہ السنت سوال کریں غیرتی حضرت عثمان کہاں شجاعتی حضرت عثمان کہاں چلی گئی وہ صحابہ موجود تھے مدافعین موجود تھے بلاؤ دفاع کرو خود تو دفاع کرو نا چلو مدافعین کو نکال دیا خود تو دفاع کرو کوئی تو اکسل عمل یہاں پہ آپ دکھاؤ کوئی رد عمل دکھاؤ وہ جناب کیا کیا کپڑے اتار دیئے سُمَّا غَمَضَا وَرْقَحَا وَقَالَلَحَ میں اب اس کا کیا ترجمہ کروں اسی عبارت کا آپ نے ترجمہ اعلیٰ سنت سے پوچھنا ہے کہ وہی جسم کے اس حصے خود کہہ رہے ہیں وہاں ہوا یَتَقَلَّمُ فِي حَقِّ نَا عَلَىٰ هَذَا الْقَلَامُ الْفَاحِش انہوں نے اس فاحش کلام یعنی یہ بہت ہی رقیق بات جو ہے وہ عثمان کی بیوی کے بارے میں کہ وہ عمل کیا کام کیا کہ کس قدر وہ کمر کے نیچے والے حصے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بڑے ہیں یا فلان فلان یا اس طرح کی چیزیں یہ جناب حضرت عثمان کی فضیلت اس کے بعد عثان الہی زہیر اس کو تو ہمارے پاکستان کے سارے جانتے ہیں لاہور پاکستان میں کتاب چھپی ہے اشیعہ و تشیع فرق و تاریخ اس میں کہتے ہیں جی عثمان کا محاصرہ گھر کا بائیس دن جو ہے وہ عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا پھر اس کے گھر کو آگ لگا دی وہ سارے لوگ اس کے گھر میں موجود تھے عبداللہ بن زبین مروان انہوں نے کہا عثمان سے بھئی ہم آ جائیں اجازت ہیں عثمان نے کہا نہیں 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 کوئی بھی نہیں آئے گا میں نے رسول اللہ سے عید کر رکھا ہے میں نے اس کو وفا کرنا ہے میرے گھر کو آگ لگا دیں میری خواتین کے ساتھ یہ جو کرنے کرنے دو سکون سے اور اس کا میری شہادت کا ایک فتنہ بھی اٹھے گا اور اس کے نتیجے میں اتنے لاکھوں افراد بھی مارے جائیں گے سب کچھ اسلام میں ہونے دو اچھا جی اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں فَنْتَحَبُ قُلَّ شَائِ ہر چیز غارت ہو گئی ہر چیز غارت کر دی گئی خواتینوں جو بھی مال تھا ان کی لباس اتار دیئے گئے سب کچھ یہ فضیلت ہے اس کے بعد چلتے ہیں خود بیان کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ اس کو فضیلت شمار کیا گیا یہ سبر عثمان کی فضیلت میں سے تھا یہ آخری حوالے ملاحظہ فرمائیں عقیدت او اہل سننہ والجماعہ فی صحابت الکرام اہل سننہ والجماعہ کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ وہ کیا وَمِن مَنَاقِبِ الرَّفِيَ وَفَاؤُهُ بِمَا أَحِدَا إِلَيْهِ النَّبِي وہ کہتے ہیں حضرت عثمان کے مناقب میں سے ایک منقبت اور فضل دیا ہے کہ انہوں نے اس وعدے کو وفا کے جو انہوں نے رسول اللہ سے کیا وَعِصْوَارُهُ نَفْسِهِ عَلَىٰ تَعْتِ الرَّسُولِ اللَّهِ اور انہوں نے کیا کیا اس وعدے کو پورا کیا اپنے نفس پر انہوں نے صبر کیا اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ دیکھا جب وہ خوارج آئے خوارج کا نام دے دیا بھائی صحابی تھے سارے میں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں سارے صحابی تھے جن کو ہم منافقین کہتے ہیں خوارج کہتے ہیں وہ سارے آئے انہوں نے حسروہ فیدہ رہی انہوں نے فوق اربعین یومن چالیس دن سے بھی زیادہ عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور ابن ربی کہتا ہے کہ اربعالاف چار ہزار افراد جو ہیں وہ عثمان کو قتل کرنے آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد کہتے ہیں چالیس ہزار افراد ایسے تھے چار ہزار جو ماننے آدھے بچانے والے نہیں تھے بچانے والے بھی افراد اس کے بعد موجود تھے عثمان کے بعد استطاعت تھی کہ وہ اپنا دفاع کرے اور اس کی ناموس کے ساتھ جو کام کی ہے کہ اس کا دفاع کرے لیکن عثمان نے دفاع نہیں کیا اور یہ کیا ہے سارا بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میں ڈرتا ہوں اس چیز سے اور یہ جو خون باہا جائے میری وجہ سے وہ سارے وہاں سے جناب انہوں چلے جائیں یعنی ان کو کہا کہ چلے جائیں یہاں سے اور اس نے وعدہ لیا جو بھی گھر میں ہے سب یہاں سے چلے جائیں کیوں کہ بھائی میں اللہ کے رسول کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اچھا جی انہوں نے پھر کیا کیا وہ سارے سارے گھر میں داخل ہو گئے عثمان کے گھر کو آگ لگا دی وقتلو اس کو قدل کر دیا اور عثمان اس چیز پر راضی ہے کہ بھائی میں اللہ کا بندہ مقتول خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں ٹھیک ہے نہ کہ میں قاتل بن جاؤں میں مقتول ٹھیک ہے پھئی خوارش تھے ٹھیک ہے ان کے خلاف تلوار اٹھا لیتے اپنی جان بچا لیتے بیویوں کو بچا لیتے نہیں کیا اچھا پھر کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کس چیز پر تلات کرتی ہیں عثمان کے فضل کے اوپر یہ فضیلتی ہیں عثمان کی بیوی کے ساتھ کام جو کیے گئے عثمان کو قتل کیا گیا اس کے بعد پورے ایک فتنہ فساد پھیلا جنگ جمل ہوئی جنگ سفین ہوئی مقتب خلفہ مقتب سقیفہ کی اکل و منطق اور شعور کا جو تقاض ہے وہ یہ کہ یہ سب عثمان کی فضائل میں سے ہیں سبحان اللہ پھر آخری حوالہ ابن تیمیہ کیا بیان کرتا ہے ملاحظہ فرمائیں من حاج و سنت انہ بویہ اس میں اس کی چھٹی جلد میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کہتا ہے وَمِنَ الْمَعْلُومِ بِالتَّوَاتُرْا عثمان کَانَ مِنَا قَفِ النَّاسَنِ الدِّمَا کہ یہ بھئی یہ چیز تو تواتر سے معلوم ہے کہ عثمان نے لوگوں کے خون نہیں بہنے دیا یہ عثمان کے فضائل بیان کر رہے ہیں نیچے بیان کریں گے کہ عثمان مانے ہو گیا کہ ٹھیک ہے اس کو قتل کر دیا جائے عثمان کو قتل کر دیا جائے اس کی بیویوں کے ساتھ یہ کام کیا جائے جو میں آپ کی خدمت دیان کر چکا ہوں لیکن عثمان نے کہا کہ نہیں بھی خاموش رہنا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی اس کے ساتھ مسائل ہوئے سب اس پہ عثمان نے خاموش اکتیار کی اچھا نیچے ملاحظہ فرمائیں کہ یہ جو عثمان کا سبر تھا حتی کہ قتل کر دیا گیا مار دیا گیا مسلمانوں کے نزدیک یہ کیا ہے جی اس کے بہت بڑے فضائل ہیں یہ اس کے فضائل میں سے ہے جناب عثمان کے کہ اس کی بیویوں کے ساتھ جو جسارت کی گئی نائلہ کے ساتھ جسارت کی گئی عثمان کو قتل کیا گیا فتنہ فساد پھیلا جنگ جنگ سفین ہوتی ہے اور ایک امت کے اندر فتنہ کھڑا ہوتا ہے اور آگے بھی بہت اس کے آثار ہے میں کیا اس میں جاؤں آپ تاریخی ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح و روشن ہیں وہ کہا جاتے ہیں کہ یہ سارے عثمان کے فضائل ہیں لیکن امیر المومنین کی دفعہ یہی لوگ جسارت کرتے ہوئے آکے کہتے ہیں کہ جی امیر المومن نے دفاع کیوں نہیں کیا وہ دفاع کرتے غیرت کہاں تھی شجاعت کہاں تھی سوال ہے یہ آج ہمارا اس موضوع پر آخری کلپ ہے یہ چھے جو قسطوں میں ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کیا ہمیں بتا دیں کہ عثمان کی غیرت اور شجاعت کہاں تھی کہ اس کی بیوی کے ساتھ یہ کام ہوئے آوان و انصار بھی موجود تھے ہمارے سوال کا جواب دیں انشاءاللہ انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی بھی مرد مدان ان میں سے نکلے اور کہے کہ یہ جو عثمان نے کام کیا اس میں عثمان کی غیرت اور شجاعت کہاں گئی بھی تھی وہ ہمیں بتا دیں کدھر گئی بھی تھی کس شہر میں گئی بھی تھی کس جگہ گھومنے پھرنے گئی بھی تھی ہم انشاءاللہ منتظر ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ